اسرائیل نے ایران کے حملوں کے جواب میں پچیس دن باز شنیوار تڑکے پلٹوار کیا جانکاری کے مطابق تین گھنٹے میں بیس ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ان میں مسائل فیکٹری اور سینی اڈے شامل ہیں تہران کے امام حکومینی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس بھی حملہ ہوا حملہ استحانیے سمایہ انسار دیر رات سوا دو بجے شروع ہوا اور تڑکے پانچ بجے تک چاری رہے جانکاری کے مطابق اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے سو سے زیادہ فائٹر جیٹس کا استعمال کیا حملے میں ایف تھرٹی فائب کا بھی استعمال کیا گیا سیریا میں ریڈار ٹھکانوں پر اسرائیل نے شروعاتی حملہ کیا اس کے بعد ایران میں ائر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار پر حملہ کیا گیا اسرائیل ڈیفنس فورس اینی ایڈی ایف نے رات میں ڈھائی بجے اس حملے کی جانکاری دی حملے کے بعد اسرائیل ایران اور ایراک نے اپنے ایر اسپیس بند کر دی ہیں ایر اسٹرائک کے بعد امریکا نے اسرائیل کے سمرتن کیا اور کہا کہ یہ ایران کے حملے کا جواب ہے ایران نے حملے کی پشٹی کی اور کہا کہ حملے تہران کزیکستان اور ایلام راجیوں میں ہوئے ہیں اس میں سے کئی حملوں کو ہوا میں ہی روک دیا گیا اس لیے بہت کم نقصان ہوا ہے امریکہ نے ایران سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کا جواب نہ دیں جانکاری کے مطابق امریکی عدیقاری نے ایک بیان میں کہا کہ اگر ایران ایک بار پھر سے حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لئے ہم تیار ہیں